بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نیا ٹائم بولیٹن میں خوش آمدید میں ہوں احتشام رحمان سب سے پہلے آپ کو آج کی ٹاپ اسٹوری سے آگاہ کرتے ہیں تو ناظرین حکومت نے سابق ڈی جی آئی بھی آفتاب سلطان کو چیئرمین نیب نامزد کر دیا ہے جس کی وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی یہ فیصلہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا گیا ہے آفتاب سلطان کون ہے اور ان کی تکروری سے آنے والے دنوں میں کیا ساتھ ہوں گے یہ بتائیں گے آپ کو بولیٹن کے آخر میں پہلے آج کی ہیڈلائنز وزیرالہ پنجاب کون فیصلہ کل ہوگا پنجاب میں جوڑ توڑ اروج پر اپوزیشن اور حکومت اپنا اپنا قائد ایمان منتخب کرانے کے لیے متحرک دونوں جانب سے نمبرز پورے کرنے کے دعوے حکومتی اور اپوزیشن ارکان لاہور کے الگ الگ ہوتیل میں مقیم ہیں تحریک انصاف کے سات ارکان رابطے میں چلے گئے پارٹی ذرائع نے تصدیق کر دی مسعود مجید کے بعد ایک خاتون ایم پی اے سے بھی رابطہ منقطع ہو گیا پارلیمانی جلاس میں ایک سو اٹھاسی میں سے ایک سو پچھتر ارکان کی شرکت الیکشن کمیشن نے پی پی سات راول پنڈی میں پی ٹی آئی کے امیدوار شبیر آبانت کی دوبارہ گنتی کی درخواست کو مسترد کر دیا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں پانچ لکنی بینچ نے درخواست پر سمات کی الیکشن کمیشن میں آپ کی جانب سے کوئی درخواست دائی نہیں کی گئی چیف الیکشن کمیشنر کی گفتگو شبیر آبانت کی دوبارہ گنتی درخواست مسترد کرتے ہوئے درخواست نمتا دی گئے محرم الحرام اور خراب موسم الیکشن کمیشن نے سندھ کے بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ملتوی کر دیا دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات اب 28 اگست کو منعقد ہوں گے اینے 245 کراچی کا زمین الیکشن بھی ملتوی فیصلہ صوبائی الیکشن کمیشنر اور چیف سیکنرڈی سندھ کی ریپورٹ پر کیا گیا ٹی ٹی آئی نے بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا وزیر آدم شہباسل نے ملک کی معاشی صورتحال پر آج ہمگامی اجلاس طلب کر لیا ملک کی معاشی صورتحال اور روپے کی قدر کے حوالے سے حقائق پر بریفنگ دی جائے گی ڈالر کی قیمت میں حالی اضافی کے بجوہات اور صد باب کے لیے اقلامات پر بھی غور کیا جائے گا اسلام آباد سمید بلک کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش قصور سرگودہ سیالکورٹ نوشہرہ برکان قصور اور زفروال میں بھی بادل خوب برسے شدید بارشوں سے گلیاں تالاب بن گئیں خاریاں میں مکان کی چھت گرنے سے دو لڑکیاں جان کی بازی ہار گئیں مل بے تلے دب کر چھے افراد زخمی بھی ہوئے کوہ سلیمان میں آسمانی بجلی گرنے سے اے خاتون جا بھاگ چار افراد زخمی ہو گئے لاہور کے بیشتر علاقوں میں بھی تیز بارش نشیبی علاقوں میں پانی بھر گیا سب سے زیادہ بارش تاج پورا میں ایک سو پچاسٹی میلی میٹر ریکارڈ کی گئی جیل روڈ پر چھپن ائرپورٹ ایک سو چھپن گلبرگ میں ساٹھ لکشمی چوک میں ایک سو چھپیس اپر مال اٹھار میں مغل پورا ایک سو اکتالیس اور نشتر ٹاؤن میں ایک سو ایک میلی میٹر بارش ہوئی متعدد فیڈر سٹریپ بجلی کی آنکھ مچھولی جاری ملک میں کرونا کے بار جاری مزید تین مریض جان سے گئے پانچ سو نینانوے افراد میں محلک وائرس کی تصدیق قومی ادارہ سہت کے مطابق چوبیس گھنٹے میں اکیس ہزار تین سو پانچ ٹیسٹ کیے گئے مضبط کیسز کی شرحہ دو آشاریہ آٹھ ایک پیسد رہی ایک سو ستر مریضوں کی حالت پشویش ناکھ یورپ میں گرمی کی شدت میں مسلسل اضافہ اسپین اور پرتگال میں میگ گرمی سے ہلاک افراد کی تعداد سترہ سو سے بڑھ گئی فرانس اسپین پرتگال اور جرمنی کے جنگلات میں لگی آگ بے قابو ہو گئی لاکھوں افراد نقل مقامی پر مجبور ایران نے ایٹم بم بنانے کی صلاحیت کا اعتراف کر لیا ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایٹم بم بنانے کے لیے سپریم لیڈر کا فتوہ موجود ہے ایران کی جوہری صلاحیت بہت مستحقم ہے ہمارا ایٹمی پروگرام پرام مقاصد کے لیے ہے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی امریکی خان تیل کی قیمت میں ایک آشاریہ چھ ایک ڈالر فی بیرل کی کمی سے قیمت ایک سو دو آشاریہ چھ ایک ڈالر ہو گئی برطانوی برینٹ خان تیل سنتالیس سینٹ فی بیرل سستہ ہو کر ایک سو چھ آشاریہ چھ آٹھ ڈالر فی بیرل ہو گیا آئی سی سی ورل ٹیسٹ چیمپینشپ میں پاکستان نے سیری لنکا سے تیسری پوزیشن چھین لی سیری لنکا سے گال ٹیسٹ جیتنے کے بعد قومی ٹیم تیسری پوزیشن پر پہنچ گئی آئی سی سی ورل ٹیسٹ چیمپینشپ اسٹینڈنگ میں جروبی افریقہ سرے فیرس ہے آسٹریلیا دوسرے بھارت چوتھے اور ویسٹ انڈیز پانچ پہ نمبر پر ہے اور ماہرہ خان نے اپنے آئیٹم نمبر سانگ کو نامناسب قرار دے دیا فلم قائد عظم زندہ بات کے لیے فلم آیا گیا گانا سمجھ سے باہر ہے اداکارہ کا انٹرویو میں انکشاف ناظرین ہیرلائنز آپ نے جانی اب بات کرتے ہیں آج کی ٹاپ اسٹوری سے متعلق تو آپ کو خبر دیں کہ بلاخر چیئرمن نیب کی تقرری حکومت نے کر دی ہے تحریک انصاف کے دور حکومت میں پی ڈی ایم کی جانب سے سابق چیئرمن نیب جاوید اقبال کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا اتحادی حکومت برسر اقتدار آئی تو ان کے اہدے میں توسیق کی وجہ انہیں خدا حافظ کہہ دیا ہے اب سابق ڈی جی آئی بھی آفتاب سلطان کو چیئرمن نیب لگا دیا گیا ہے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں ایڈیٹر نیا ٹائم جناب ملک عرشد آسیم صاحب سے ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمت وقت تا فرمائی گا کہ نئے چیئرمن نیب آفتاب سلطان صاحب کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اور حکومت نے ان کی تقرری کے موقع پر اور کن ناموں پر غور کیا تھا آج بلاخر چیئرمن نیب کا اتقرر جو ہے وہ ہو چکا ہے فاقی کبینہ نے آفتاب سلطان کے نام کی منظوری دی ہے آفتاب سلطان کے اگر بیک گراؤنڈ کے ہم بات کرتے ہیں تو یہ ان کا تعلق فیصلہ بات سے ہے یہ نہ صرف سابق ڈی جی آئی بھی رہ چکے ہیں بلکہ آئی جی پنجاب پولیس کے طور پر بھی یہ خدمات سرانجام دے چکی ہیں ان کے والدے گرامی جو ہیں وہ انیس سو ساٹھ اور انیس سو پینس سٹھ دو مرتبہ قومی اسمبلی کے میمبر منتخب ہو چکی ہیں بیسیکر یہ ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں فیصلہ بات سے بھی ان کا تعلق ہے اور انہوں نے انیس سو ستتر میں بطورے اے ایس پی جو اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا پنجاب پولیس میں اس کے بعد پھر یہ مختلف عدوں پر ترقی کرتے ہوئے آئی جی پنجاب پولیس اور آئی بی کے عدے پر جو ہے وہ فائز رہے ہیں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نگران حکومت جب پنجاب کے اندر قیم ہونے جا رہی تھی تو شباز شریف نے آفتاب سلطان کا نام بطورے آہ نگران وزیراعلا کے بھی دیا تھا آہ لیکن اس وقت اس پہ اپوزیشن نے اتفاق نہیں کیا تھا آہ ان کی جو وبستگی ہے نون لیگ کے ساتھ اگر تو یہ دیکھا جائے کہ نون لیگ کے دورے حکومت میں جب آہ نواز شریف وزیراعظم تھے تو تین دفعہ ان کو عود دوئے کے اندر جو ہے ملازمت میں توصیح دی گئی ہیں بیسیکلی یہ جو ہے ان کا اچھا تعلق رکھتے ہیں نون لیگ کے ساتھ جب علیک صاحب حکومت کی جانب سے سابق چیئرمین نیب جعوید اقبال پر بہت تنقید کی گئی ان کے دورے حکومت میں نیب کیسز کو سیاسی قرار دیا گیا کیا نئے چیئرمین اسی طرح آزادانہ طور پر کام کر سکیں گے یا پھر کچھ اور معاملات نظر آ رہے ہیں جہاں تک سابق چیئرمین جسٹس جبید اقبال کی بات ہے تو انہوں نے جو آزادانہ طور پر جتنے کیسز بنائے ہیں اور ان کے اوپر پریشت تھا یا نہیں تھا یہ اب ساری چیزیں کھل کے بازے ہو چکی ہیں کہ وہ کس طرح سے کیسز بناتے گئے ہیں اور کس طرح سے پھر ان کا انجام بھی ہوتا گیا ہے جہاں تک آفتاب سلطان کی بات ہے اگر پی ٹی ای اس کے اوپر ادم اعتماد کر رہی ہے اور ابھی سے انہیں نونلی کا بندہ قرار دے رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کی جو شخصیتیں اور کریڈی بیلٹی جو ہے اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھ جائیں گے اور جہاں تک آزادانہ طور پر کیسز بنانے کی بات ہے انکویریز کی بات ہے اور جو نئے آگے جتنے بھی معاملات سامنے آنے ہیں تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ آفتاب سلطان جو ہیں وہ تمام تر پریشر کے بابجود جو ہے وہ اس طرح سے ڈلیبر کر سکیں بہت شکریہ آپ کا ملک عرشت آسیم صاحب آپ نے نئے چرمین ایپ کی تقرار کی حوالے سے ہمارے ناظرین کو تمام تر تفصیلات سے آگا کیا ناظرین نیا ٹائم بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ ملائزہ فرما سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.nayatime.com احتشام الرحمن کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ